السلام علیکم اچھا تو آج ساترڈے ہے ہم ہو چکے ہیں ناشتہ کلیا میں اور ابھی کچھ کام ہے بلال کے آج جو آکھا ہوں میں آج آئیں گے اور میں گھر پہ کچھ کام کریں گے بس ابھی یہ سب ہے ساترڈے ہے گرمی خود ہے بلال کیا گھر پہتے ہیں اور ساترڈے ہیں السلام علیکم آج سندے ہی ہے اور سندے کو ہمارےامے گولتا ہے یا بلال 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 فقط آج بارمین جو چینیز نہیں ہے جو چھٹپٹ پہلا جو چینیز ہوتا ہے کہ چھکن ویجیٹیبل اور چینیز ری ریز اس ٹائپ ہم بنا رے میں تھوڑے تھوڑے گلپس ریکارڈ کرتی راؤں گی اگزیک تو میں اپنے اسے ڈالتی ہوں جو بھی نہ مراتی ہوں اپنے اسے ڈالیں گی اور تھوڑا تھوڑا میں آپ کو خلپ میں بتا دوں کیا ڈال رہی ہے یہاں سب سے پہلے میں نے ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھ لی تھی کیونکہ ویجیٹیبلز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ میں نے ساری کٹ کر لی ہیں یہاں میں نے چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں پہلے اس میں میں نے پساوا دھنیا نمک میرچ اور چکن پاوڈر ادرک لسن وینگر اور سویا سوس لگائے یہ میری جو جتنی ویجیٹیبلز ہیں وہ ساری میں نے کٹ کر لیا جتنی زیادہ ویجیٹیبلز دالیں اتنا اچھا ہے یہاں ہم نے چاول لے لیا جتنے بھی آپ نے لینے ہو اندازن اور اس کو بھگو کے رکھتے ہیں یہاں پوٹ میں میں نے آئیل ڈال لیا ہے آئیل ہم اتنا لیں گے کہ بہت زیادہ گریزی نہ ہو جائے یہاں ہم نے جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن وہ ہم لیں گے اور وہ ہم اس کو فرائن کے لیے ڈال دیں گے اور اس کو اس ٹائم تک فرائے کریں گے جب تک چکن کا جو کلر ہے وہ وائٹش نہیں ہو جاتا ہم اس کو فرائے کریں گے اوپس ساری میں نے جلدی جلدی میں وڈن والا سپون نہیں لیا کیونکہ سٹینلس کے لیے آپ کو وڈ والا آپ یوز کرو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے خیر یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح فرائے کروں گی جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے اوکے تو یہاں پہ میں فرائے کے لیے رکھ دیئے چکن یہاں میں نے تھوڑا سے آئل لیا ہے اس میں میں جو انڈے ہے اس کا میں تھوڑا سا آملیٹ سا پنا کے رکھ لوں گی اور سائٹ پہ میں نے اپنے جو رائس تھے وہ بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے وہ ہم بہت زیادہ بوائل نہیں کریں گے کیونکہ چائنیز میں بہت زیادہ بوائل نہیں کرتے تو آپ اتنا کریے گا کہ وہ تھوڑا سے کچھے ہوں کچھے نہیں مطلب بوائل ہوں اچھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے جو ویجیٹیبلز تھی وہ میں نے چکن میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کا بہت ہی خوبصورت کلر آتا مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اسی وقت ٹائم کھار لو اوکے تو یہ میں نے دم پہ رکھ دیا ہے فائنل سب کچھ ایڈ کر کے اور اس کو آپ دم پہ رکھئے گا ٹین ٹو ففٹین منٹس اور اس کے بعد ریڈی ٹو سارف ہے دوسری طرف ہمارے ہاں کیونکہ کوئی بھی چائنیز یا کچھ بنے تو پراؤن کریکل سب کچھ آئی ہوتے ہیں یہاں میں کریکلز فرائے کر رہی تھی آپ یہ رائس میں بھی ملتے ہیں چکن میں بھی ہوتے ہیں تو پراؤن کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں ورنہ آپ چکن کے بھی لاسکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سوپ یا کوئی بھی چائنیز وغیرہ ہو تو وہ پھر اچھا اور زیادہ اچھا ٹیسٹ لگتا ہے سائیڈ پہ آپ کی سرونگ بھی ہو جاتی ہے سائیڈ لائن تو یہ بس میں کر رہی تھی فرائے جلے جلدی تو یہاں میں بہت تھگ گئی تھی تو یہ میرا ایک جوس ہوتا ہے بیٹ روٹ اور ایپل اور اس میں آپ کی کمبر بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ میں بنا کے پیتی ہوں جو آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا ویکنس جو ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے تو گرمیوں میں تو یہ اور اچھا ہوتا ہے تو آپ ضرور لیجے گا یہاں ہم تھوڑا سا کھیل رہے تھے کیونکہ میں بہت تھگ گئی تھی پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا کارٹس کھیلے اس ٹائم میں بس گھر جاری تھی آج منڈے تھا اور منڈے کو یہ تھا کہ میں جیسے ہی شام ہوئی تو موسم اتنا زبردست ہو گیا تھا کہ بس میں گھر پہنچی اور بارش بہت ہو رہی تھی بہت ہی کچھ سبردست بارش ہوئی آج کراچی میں اکتم سے اتنی گرمی تھی اور ابھی جو بادل آئے اور اس کے بعد بارش ہوئی ہے تو مزہ ہی آگیا خیر میں گھر آگئی تھی آفیس سے راستے میں تھوڑی سی میں نے ویڈیو گنائی تھی باقی خیر آپ کو سب خوش رہیے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ میں اور کس ٹائب کی ویڈیوز بنا ہوں تو آپ سب اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی